اسلام علیکم دوستو آپ کا سعودین اس تک میں بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں جیسا کہ آپ سبھی دوستوں کے بہت سارے سوال مل لہتے تو سوچا اس سوال پر ایک ویڈیو بنایا جائے جیسا کہ بہت سارے سوال یہ مل لہتے کہ بھائی اگر ہمارا فائنل ایکجٹ لگ جاتا ہے تو ہم کتنے ٹائم تک سعودرم میں رہ سکتے ہیں یعنی کہ فائنل ایکجٹ لگوانے کے بعد ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے کہ ہم سعودرم میں رہ سکتے ہیں جیسا کہ بہت سارے دوستوں کو اس حوالے سے پتا ہے کہ فائنل ایکجٹ لگنے کے بعد ساٹھ دن کا ٹائم رہتا ہے کہ ساٹھ دن تک آپ سعودرم میں رہ سکتے ہیں لیکن ایسے میں بہت سارے لوگ ایسے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ایکامے میں جو ٹائم ہے وہ دو تین دن بچا تھا اس کے بعد میں نے اپنا جو فائنل ایکجٹ ہے یعنی کہ نیہائی خرچ ہے وہ لگوانے ہے کیا اس کے بعد بھی ہم دو مہینے تک سعودرم میں رہ سکتے ہیں تو دوستو آپ سب ہی اٹھ چلیں کہ بلکل آپ کا ایکامہ جیسے کہ دو تین دن بچا ہے آپ کا ایکامہ ختم ہونے میں اور آپ نے فائنل ایکجٹ لگوا لیا ہے تو آپ کے پاس اسٹرا دو مہینے کا جو ہے وہ ٹائم مل جاتا ہے فائنل ایکجٹ میں یعنی جو ایکجٹ پیپر آپ کو ملتا ہے اس میں آپ کو دو مہینے کا ٹائم ملتا ہے دو مہینے تک آپ سعودرم میں رہ سکتے ہیں یعنی کہ دو مہینے کی اندر آپ کو سعودرم چھوڑ کے اپنے ملک جانا رہتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے کامے میں ٹائم ہے تو ہی آپ دو مہینے تک رکھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ کا فائنل ایکجٹ لگ جاتا ہے اور آپ کے کامہ بلکل ختم ہونے والا ہے یعنی کہ ایک دو دن بچا ہے آپ نے فائنل ایکجٹ لگوایا ہے تو اس کے بعد آپ کا جب فائنل اگجٹ لگ جاتا ہے تو آپ کو پیپر میں جاتا ہے تو اس کے اندر بھی آپ کو پاس دو مہینے کا ٹائم رہتا ہے کہ آپ دو مہینے تک سعودی رمے رہ سکتے ہیں یعنی دو مہینے کی اندر کبھی بھی آپ سعودی رمے سے جا سکتے ہیں لیکن یہاں پر بہت سارے دوست ایسا بولتے ہیں کہ اگر مثال کی طور پر اگر ہم ایک آدھ مہینہ رکے سعودی رمے فائنل اگجٹ لگانے کے بعد اور ہمارا من بدل گیا کہ ہم کو فائنل اگجٹ نہیں جانا ہے اس کو کینسل کروانا ہے تو کیا یہ کینسل ہو سکتا ہے کیا یہ ممکن ہے تو اس تو آپ کو تجھلیں کہ بلکل یہ ممکن ہے پھر آپ کو آپ کے کپیل سے بات کرنی ہوگی آپ کا کپیل افسر ایکاؤنٹ کے جریعے آپ کا جو فائنل اگجٹ ہے وہ کینسل کر سکتا ہے اس کے لئے آپ کا ایک ہزار ریال کا جرمانہ آپ کو ادا کرنا ہوگا ایک ہزار کا جرمانہ جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا اگر آپ کا اقامہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے تو پھر آپ کو آپ کا اقامہ رینیو کروانا پڑے گا اگر آپ کا اقامہ میں ٹائم ہے تو وہی اقامہ آپ کو کنٹینیو کر دیا جائے گا تو یہ ایک انفرمیشن تھی جو سوچا آپ دوستوں کے ساتھ سیر کے جائے کیونکہ آپ سبھی دوستوں کے بہت سارے سوال اس حوالے سے مل لہتے ہیں تو سوچا اس پر ایک ویڈیو بنا کر آپ سبھی دوستوں کو اس حوالے سے بتایا جائے کیونکہ بہت سارے جو دوست پرانے ہیں ان کو تو معلومات رہتی ہے لیکن جو لوگ نئے ہوتے ہیں ان کو اکثر معلومات نہیں ہوتی ہے تو میری کوشش یہی رہتی ہے کہ آپ کو جو معلومات ہے وہ جو مجھے پتا ہے اس چیز کے بارے میں آپ کو بتا سکوں تو ملتا ہوں دوستو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک رہوئے اپنا خیال اگر خدا حافظ